بسم اللہ الرحمن الرحیم دہ بلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطر و دنیا بھر میں جو ہیومن سوسائٹی ہے نا فائننشل اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے ایک لوور کلاس ہوتا ہے ایک میڈیم کلاس ہوتا ہے ایک اپر کلاس ہوتا ہے میڈیم کلاس کو میڈل کلاس بھی کہتے ہیں آپ نے یہ ورڈ بہت سنا ہوگا میڈل کلاس اب زیادہ تر دنیا کے اندر جو تبدیلی ارانما ہوتی ہیں کوئی پولیٹیکل مومنٹ کامیاب ہو گئی یا کوئی بہت بڑا کسی نے کارنامہ کر دیا زیادہ تر اگر کوئی کلاس اس کے اندر انوالو رہا ہے تو وہ میڈل کلاس ہوتے ہیں بسیکل کیونکہ ان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کی اور ان کے اندر زیادہ ایک کہتے ہیں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے اپنی حالات بدلنے کے لیے زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں جو لوور کلاس ہوتے ہیں وہ تو اپنے ڈیلی نیڈز کے اندر ہی پورے ہوتے ہیں روزانہ کماتے ہیں روزانہ خرچ کرتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ زیادہ میڈل کلاس والوں کے اندر کچھ زیادہ ہی آپ کو جستجو نظر آتی ہے اچھا سوشل سائنسز کے جو سکولرز ہیں ان کے یہاں ایک اور بھی تھیوری زیرے گھردش ہوتی ہے اس دیویجن کے حوالے سے فائننچل دیویجن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک تھیوری ہے جو کہ آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں میڈل کلاس کوئی کلاس نہیں ہے بیسکلی وہ کہتے ہیں اصل میں دو کلاسز ہیں دنیا کے اندر اپر اور لوور میڈل کلاس بیسکلی یا لوور کلاس وچ وانٹس ٹو لیو لائک اپر کلاس یہ اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں لیکن اینیوے دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہیومن سوسائیٹی ان تین کلاسز میں فائننچلی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے یہی صورتحال ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے جو ملک ہوتے ہیں ان کی بھی کٹیگریز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لوور پرچیزنگ پاور رکھنے والے ملک ہوتے ہیں جہاں پر پر کے بیٹا انکم کم ہوتی ہے وہ ملک جو ہے وہ غریب ملک کہہ لائے جاتے ہیں اور دوسرے میڈل انکم والے ملک ہوتے ہیں اور تیسرے تو اپر انکم والے ہوتے ہیں فائننچلی جو میڈل لیول میں فال کرتے ہیں ان کو میڈیم پاور کہا جاتا ہے اور جو اپر لیول پر فال کرتے ہیں ان کو بڑی پاور ظاہر سی باتیں کنفیڈر کیا جاتا ہے انڈیا اور چائنہ کی جہاں تک بات ہے تو چائنہ ایک دور میں میڈل انکم والے ممالک میں شامل تھا لیکن اس وقت چائنا جو ہے وہ اپر انکم والے ممالک میں آ گیا ہے ان کی آبادی بہت بڑی ہے لہذا ابھی بھی وہاں پر غربت ضرور ہے لیکن انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی غربت پر قابو پایا ہے اس فار از انڈیا اس کنسرن تو انڈیا میڈل انکم والا ملک ہے میڈل گلاس ملک ہے لیکن اس کے اندر ہر وہ پوٹنشل موجود ہے جو اس کو اپر کلاس انکم والا ملک بنا سکے یعنی امیر ملک بنا سکے اس کے اندر پوٹنشل ضرور موجود ہے ایسی بات نہیں کہ اس کے اندر پوٹنشل نہیں ہے پوٹنشل ہے لیکن دو تین بڑی بادہ ہیں سب سے بڑی بادہ یہ ہے کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں خاص طور پر دو پڑوسیوں کے ساتھ اس وجہ سے اس کا بے تہاشا جو ریسورسز ہیں وہ ڈیفینس پر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں دوسرا اس کے ملک کے اندر بے تہاشا فالٹ لینڈز موجود ہیں لنگویسٹک بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر اور مختلف بنیادوں پر اور پھر پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر کرپشن بھی بے تہاشا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈیا کو بریک لگا رہی ہوتی ہیں اس کی جو سپیڈ ہے گروتھ کی اس کو سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ریموف کر دی جائیں تو انڈیا تیزی کے ساتھ ترقی بھی کر سکتا ہے اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے یا انڈیا کی ترقی جو ہے وہ بڑی حد تک چائنہ پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ چائنہ ان کا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور انڈیا کی سپلائے لائن کا بڑا ایسا چائنہ پر ڈپینڈ کرتا ہے چائنہ سے مال آتا ہے تو انڈیا کی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں اب اس کے چلتے جب تک انڈیا چائنہ کے اوپر ڈپینڈ رہے گا انڈیا کبھی بھی چائنہ کو اوور ٹیک نہیں کر سکتا نہ ہی انڈیا کبھی وہ اپر لیول کی جو فورس میں نے آپ کو بتایا نا اکانومی کے لیے وہ بن سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک انڈیا اپنے بلبوتے پہ اپنی مارکیٹس کے اندر اپنی سپلائے چین کے اوپر نربھر نہیں کرتا انڈیا ایسے ہی لوور فورس رہے گا اور انڈیا کے جو فورنڈ منسٹر ہیں اس جیشن کر ساب انہوں نے ایک طرح سے اس چیز کو اکنالج ہی کر لیا ایکسپٹ ہی کر لیا کہ انڈیا ابھی تک اس لیول کی فورس نہیں بن سکا کہ وہ چائنہ کو چیلنج کر سکے انڈیا ایکسپریس میں بڑا انٹریسٹنگ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ چھپا ہے جہاں پر وہ انڈیا کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چائنہ کے اوپر ریلائنس بند کر دے ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے چھوٹی فورس ہی رہیں گے چائنیز کے مقابلے میں انڈیا ایکسپریس کہہ رہا ہے کہ جیشن کر انڈیا بزنیسز نیڈ تو سٹاپ لکنگ فور چائنہ فکس سپیکنگ آفتر ریلیزنگ ای بوک میڈ انڈیا ریٹن بائی امیتاب کانت انڈیا شرپا ایٹ جی ٹونٹی جیشن کر سیڈ دیر ایس نو میجر کنٹری ان دے ورلڈ ویچھ ہی سسٹینڈ اور انہینسڈ ایٹس گلوبل پوزیشن یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے اوپر یہ جو سپلائے چین ہماری مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے نا اصل میں تو انڈیا کا مینیفیکچرنگ سیکٹر اپنے آپ پر نربھر نہیں کرتا باہر کے ملکوں کے راو مٹیریل پر زیادہ نربھر کرتا ہے وہاں سے چیزیں آتی ہیں تو یہ مینیفیکچرنگ سیکٹر چل رہا ہوتا ہے تو جیشن کر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ گروت کے ناٹ بی بیلٹ آن چائنیز ایفیشنسی ایکسٹرنل افیرز منسٹر ایس جیشن کر سیڈ اور انڈین بزنیسز نیڈ ٹو سٹاپ لوکنگ فار اچائنا فکس اب میرے خیال سے یہ غلط منسٹری میں آگئے ہیں ان کو نرملا ستہ رمن کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا ان کو ادھر ڈالنا چاہیے تھا یہ غلطی سے آگئے اگر یہ وہاں ہوتے ہیں تو ان کو پتا چلتا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ چاہیے ہوگی انڈیا کو آتم نر بھر بننے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے انڈیا کی مارکیٹ جو ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں وہاں پر اور پھر وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں تو مینیو فیکچرنگ سیکٹر ایسے نہیں اٹھتا اس کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ چاہیے بہت زیادہ ریفارمز چاہیے جو کہ انڈیا کے اندر ہوئے نہیں ہے کبھی چائنہ سے ریلائنس سے کم کرنے کے لیے انڈیا کو ابھی بہت تائم لگے گا اور انڈیا کے پاس تو چائنہ کا الٹرنیٹ اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ دنیا کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی فیکٹری چائنہ ہی ہے آپ دیکھیں اتنے سال سے لے کے بہت سارے ملک مل گئے ہیں ویسٹ کے بھی اور انڈیا بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے اور کوشش ان کی یہ ہے ایک الٹرنیٹ سپلائی چین کریئیٹ کی جائے گلوبل اسٹیج پہ کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ فروٹفل کوشش کیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو انسر is no ابھی دکھ نہیں ہو رہی تو یہ خالی انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے کہ چائنہ پر سے ریلائنس جو ہے اپنی ختم کر سکے اس میں بہت کچھ دیپینڈ کرتا ہے انڈیا کے ان دوستوں کے اوپر بھی جن کا یہ اتحادی بنا ہوا اس سے کنٹینمنٹ آف چائنہ چکر میں یہ کنٹینمنٹ آف چائنہ براڈ ایک ٹرم ہے اصل میں اس کے اندر سپلائی چین بھی آ جاتی ہے صرف ملٹری نہیں آتی اس کے اندر سپلائی لائن بھی آ جاتی ہے ایک اونامی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر تو بزنس من جو ہیں بزنس کمیونٹی جو انڈیا کی ان کو کہنا تو بڑا آسان ہے سٹاپ لوکنگ ٹوارڈز چائنہ لیکن یہ اصل کام گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ نے ہی ان کو فیسیلیٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے ہی آلٹرنیٹ سپلائی چین بیلڈ کرنی ہے اپنی پالیسیز کے ذریعے اپنی انویسمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ کا کام ہے یہ مودی صاحب کو کہیں تو زیادہ بہتر ہے بزنس کمیونٹی کو کیا بتا رہے ہیں ان کا جو دکان اگر ان کی چل رہی ہے چائنہ کے مال پہ تو وہ اچانک سے تو بند نہیں کر سکتے ہیں پھر تو وہاں پر ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا تو اصل میں یہ ایشو گورنمنٹ کا ہے جو کہ یہ بزنس کمیونٹی کو بتا رہے ہیں ان کو اپنی پارٹی کو پہلے بتانا چاہیے ان شورڈ یہ کہ آتم نربھر بننے کے لیے اور چائنہ پر سے ریلائنس سے ختم کرنے کے لیے پہلے پہلے اس ٹیپ میں انڈیا کو چائنہ کی ہی ضرورت پڑے گی انڈیا کو یہاں پر مینیفیکچرنگ سیکٹر کو اٹھانے کے لیے باہر سے بزنسز بھی لانے پڑے گے یہاں پر باہر کے مینیفیکچرنگ کو انڈیا لانا پڑے گا اور اس کے لیے انڈیا کو انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا بجلی ان کو توانہ ہی چاہیے ہوگی انرجی چاہیے ہوگی وہ پلانٹس لگانے پڑے گے آئل کی کنزپشن بڑے گی اس کا کچھ کرنا پڑے گا ان کو ریفائنریز زیادہ لگانے پڑے گی سڑکوں کا جال بچھانا پڑے گا ٹرینوں کا جال بچھانا پڑے گا چینہ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور آن ٹاپ آف ڈیٹ وہ جو چپوار امریکہ اور چینہ کے درمیان اور کورینز کے درمیان چل رہی ہے اس کی اندر بھی انڈیا کو میجر پلیئر بننا پڑے گا کیونکہ اس کے بنا بھی انڈیا خود اپنے آپ پہ ریلین نہیں کر سکتا سپلائی چین کی حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے گلوبل سپلائی چین کو کنٹرول کرنے کے لیے تو انڈیا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سیکنڈری پلیئر ہے پرائمری پلیئر انڈیا گورنمنٹ ہے انڈیا گورنمنٹ کو یہاں پر نینٹی پرسنٹ کام ان کا ہے ٹین پرسنٹ کام انڈیا بزنس کمیونٹی کا ہے پھر وہ پیسہ لگا سکتے ہیں پہلے وہاں پر سیورابل ماحول کریٹ کرنا انڈیا گورنمنٹ کا کام ہے